بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آن لائن کسان کے تمام ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید آج ہمارے ایک بھائی نے ہمیں دماند کیا جی ہمارے اس ٹریکٹر کی ویڈیو جو ہے وہ لازمی آن لائن کسان پر دیں یہ کیونکہ سیل کرنا چاہتے ہیں ٹریکٹر جو ہے وہ گیارہ بٹا بارہ مارڈل ہے اور ٹریکٹر جو ہے بہت اچھی کنڈیشن میں ابھی آپ کے سامنے ہے کھیتوں میں ہی اس ٹائم موجود ہے کوئی اس کو فریش نہیں کیا کہ اس کو بڑا اچھی طرح واش کیا اور پھر آپ کو دکھانے لگے جو ہے آپ کے سامنے ہے جو بھی چیز انشاءاللہ آن لائن کسان پہ آن لائن کسان چینل پہ آن لائن کسان پلیٹ فارم پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ انشاءاللہ اوریجنل ہوگی ہمارا مقصد ہی اپنے بھائیوں کو اوریجنل چیز دکھانا ہے تو چلتے ہیں جی ٹریکٹر کی طرف یہ دیکھ لیں جی ٹریکٹر اپنی اوریجنل حالت میں ہے بلکل چودہ آنے ہے ہر چیز اس کی ٹائر دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش ہیں اور نیو ٹائر ہیں بھی ٹائر اس کے چینج ہوئے ہوئے ہیں باقی ہر چیز اس کی بلکل فٹ ہے انجن نیو جو پچھلا ہے وہی ہے کرنک سٹینڈرڈ پہ ہے ہر چیز اس کی سٹینڈرڈ پہ آپ کو ملے گی چیک کروانا چاہتے ہیں چیک کروانا سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں جی چھت لگی ہوئی ہے اور ٹائر بلکل نیو ہے اور بلکل فریش آلت میں آپ کو ٹکٹر دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ دیکھ لیں جی اس کے ریم وغیرہ بھی بلکل نیو ہے بھی آپ کے سامنے ہے کوئی ان کو رنگ شنگ نہیں ہوا ہوا یہ دیکھ لیں جی لاہور کا نمبر ہے اور آپ کو بلری نظر آ راو کا نمبر لیکن ہے نمبر آپ کو کاپی کیلئر آپ کو ہر چیز کیلئر ملے گی اور جو بھی اس کا ہر چیز جنون ہے چودہ آنے ہے ٹائر آپ کے سامنے ہے کرنک ہے ہانڈا ہے اور جو بھی چیز ہے یہ بلکل فریش ہے یہ دو سو چالی ہے میسی دو سو چالیس ہے اور آپ کے سامنے گیرہ بٹا بارہ اس کی جو ہے وہ مارڈل ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ ٹرکٹر کو اچھی طرح دیکھیں یہ چیک کریں بلکل جی نیو اور فریش حالت میں مجود ہے یہ دیکھ لیں ابھی اس کو یہ نہیں ہے کہ بلکل آپ کے سامنے واش کر کے اس کو ٹاکی شاکی مارک یا رنگ یا پینڈ کر کے آپ کے سامنے بیش کیا جا رہا ہے جو بھی ہے آپ کے سامنے بلکل اریجنل حالت میں مجود ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی بمپر لگا ہوا ہے یہ مالکوں کی ہوگی اگر وہ دینا چاہے ساتھ تو ٹھیک ہے ان کی ڈمانڈ ہوگی فقط آپ کو ٹریکٹر کی ہم ڈمانڈ بتائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل فریش حالت میں چھت کا شاہد ساتھ ہی دیں چھت کا نہیں ہے بمپر کا ہے کہ بمپر شاہد اتار لیں وہ اس کا بیٹھیں ہم نہیں کرتے تو نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر اور ٹریکٹر کی جو ڈمانڈ ہے ابھی ہم ڈمانڈ آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے ابھی دیکھ سکتے ہیں جی یہ جو شو ہے شو کا رنگ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش حالت میں رنگ ہے یہ دیکھ لیں بلکل نیو ابھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ استعمال نہیں کرتے یہ پیچھے دیکھ لیں اپنا ہی جو کماد ہے اپنے جانوروں کے لیے وہ اس پر لے کے جا رہے ہیں زیادہ کوئی کھیتی نہیں ہے کہ اس کو ڈسک وغیرہ پر یا روٹا وغیرہ پر چلاتے ہیں صرف اپنے جو کھیتوں پر وغیرہ چلانے کے لیے یا ٹرالی پر تھوڑا بہت جو وزن ہے وہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہر طرح کی سچویشن شو کا رنگ آپ دے سکتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ اس وقت پسندہ آ رہا ہے کہ شو کا رنگ ماشاءاللہ بہت ہے حصے کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی چینج نہیں ہے بلکل فریش حالت میں ہر چیز مجود ہے ابھی اس کو واش نہیں کیا ہوا ہے اگر واش کرے کے آپ کو ویڈیو دکھاتے تو بہت زیادہ آپ کے سامنے چمک رہا ہوتا ہے لیکن ہم اوریجنل چیز آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے یہ کیا چیز ہے اور آپ اس کو لینے کے لیے جو آپ نے چیز دیکھی ہے اسی کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی ماشاءاللہ فریش حالت میں چالیس دو سو چالیس اس کا موڈل ہے دوزار گیارہ بٹا بارہ ہے اور نمبر شاید بارہ میں لگا ہے دوزار گیارہ موڈل ہے کیونکہ اوریجنل بات بتانی جائیے اور کپی گلیر لیٹر ہر چیز گلیر ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اور ابھی ہم اس کی آپ کو ڈیمانڈ بتا دے ڈیمانڈ اس کی کی جا رہی ہے جی سات لاکھ پینتیس ہزار پر سات لاکھ پینتیس ہزار جو اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے کچھ زیادہ نہیں تھوڑی بہت ہو سکتی ہے مالکوں نے کائی سات پینتیس ہے اور ہم بھی آپ کو سات پینتیس ہی کہہ رہے ہیں تو نمبر سکرین پر چاہ رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ڈریکٹ مالکوں کا نمبر ہے ان سے بارگیننگ کر سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے ہے ٹریکٹر آپ کے سامنے ہے تو آپ بلکل رابطہ کر کے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان سے ڈیل کر سکتے ہیں بارگیننگ کر لیں جتنا ہو سکتا ہے سات پینتیس ہوں نے ہمیں انڈ کا ہے لیکن تھوڑا بہت جو ہو جائے گا تو باقی جو ہے یہ سیزن کا اس ٹائم ہے اور ٹریکٹر بہت ہی فریش آلت میں ہے کہیں بھی نہیں جاتا اگر گھر گھر رکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو اسی ذات ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہیں آن لائن کسان کے جتنے مناظرین ہیں ان سے حپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈی کو لائک کوئی شیئر ذہن کیا کریں اللہ حافظ